اس کی ستہ میں سازن کیا ہے اگر ان سبی کو امانداری کے ساتھ گریبوں کی چنتہ ہیتی کسانوں کی چنتہ ہیتی تو مہدی جی کو آنے کے بعد سنتیس کروڑ گریب پریباروں کے بینک میں جندھن کے کھاتے کھولنے کی اوسکتہ نہیں پڑتی یاد کریے آپ کے بغل میں یہ امیٹھی لوگسا سیٹ ہے سورگے راجیو گاندی اور گاندی پریوار امیٹھی اور رائے بریلی سے بار بار چنو چیتا رہا ہے آج بھی امیٹھی اور رائے بریلی سے وہی پریوار چنو لڑ رہا ہے سورگے راجیو گاندی جی پردان منطری تھے اور کہتے تھے کہ ہم سو روپیہ بھیجتے ہیں لیکن گریب کے پاس کسان کے پاس کے وقت دس روپیہ جاتا ہے نبی روپیہ کہاں جاتا تھا یہ سب سکتا کے دلال چٹ کر جاتے تھے گریب کے پاس پیسہ نہیں پہنستا تھا اور اس کی سب سے بہترین ترکیب نکالی موڈی جی نے انہوں نے ہر گریب کا کھاتا کھول دیا پہلی بار بھارت کا گریب بھارت کی بینک کی بیوستہ کے ساتھ جڑا اور بھارت کی بینک کی بیوستہ کے ساتھ جڑنے کے ساتھ اگر آج موڈی جی کسان سمہ ندی میں کسی لگو اور سیمانت کسان کے لئے دو ہجار کی قسط بھیجتے ہیں تو دو ہجار روپیہ سیدھے کسان کے کھاتے میں جاتا ہے کسی دلال کے پاس نہیں جاتا ہے یہ پلدی آزادی کے وقت پہلی بار ہو رہا ہے گریبوں کو مکان پورے دیس کے اندر پانچ ورس میں ڈیڑھ کروڑ گریبوں کو مکان ملنا چار کروڑ گریبوں کو نسلک و بدد کنیکسن ملنا سات کروڑ گریب محلوں کو اچولا یوزنا میں رسوری قیس کا کنیکسن ملنا سارے نو کروڑ گریبوں کو ایک ایک سو چالے پلبد ہونا سارے بارہ کروڑ پریواروں کو پردان منطری کسان سمان ندی میں انہیں چھ ہزار روپے سالانہ ماندے کی بیوستہ کرنا پندرہ کروڑ نوجوانوں کے لئے آرتھک سوابلنبن کے لئے اور نوجوانوں کو آرتھک سوابلنبن کی بیوستہ پردان منطری مدرہ یوزنا پردان منطری سٹینڈ اپ اور پردان منطری سٹانٹ اپ یوزنا کے اندر کرنا اور سیتیس کروڑ گریبوں کے چندھن کے ایک آنٹ کھلوانے کے ساتھی پچاس کروڑ گریبوں کو آی اسمان بھارت میں پانچ لاکھ روپے کی سالانہ نسلک سواستے سبتہ پلبد کرانے کا کارے بھی کسی نے کیا ہے تو پردان منطری مدی جی نے کیا ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں